چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے پھلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں اگر آپ کو روحانی لاج کا مسئلہ ہے یا استخارے کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے پیار کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے آپ ہی ہم وظیفہ کرتے ہیں ہمارا جو عمل کامیاب نہیں ہوتا ہم کوئی عمل کرتے ہیں ہمارے عمل میں جو ان سے ہے اثر نہیں ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا وظیفہ آپ کا عمل کامیاب کیوں نہیں ہوتا آیا آپ کا پیار سچا ہے کہ نہیں ہے آیا آپ کا پیار مخلص ہے یا نہیں ہے یا آپ جس کے لئے تنی محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ میری بات کو ہور سے سنیں اور لازمین کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو کیسا پایا سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جس سے آپ پیار کر رہے ہیں کہ کیا آپ جتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں کیا اتنا ہی وہ آپ سے پیار کرتا ہے کسی نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو تو سامنے والے نے کہا کہ جتنا اپنے دل سے پوچھ لے جتنا تم مجھ سے پیار کرتے ہو اتنا ہی میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اس چیز کا حساب لگا لیں کہ جتنی عزت اور مخبت چاہت آپ کے دل میں ہے تو اتنی ہی اس کے دل میں ہے اگر آپ اس کی عزت اور اس کی مخبت کو پانا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو ٹھیک کریں آپ کا پتہ ہے پہلے لوگوں کے پیار مخبت چاہت اور رتبے بہت بلند ہوتے تھے لیکن ان کی فیملی میمبرز جو انسا ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے اور ان کی شادی ویرہ کے مسئلے ہوتے تھے ان کا نکاح کا مسئلہ ہوتا تھا لیکن آج کل کے دور میں یہ مسئلے ختم ہوگے اگر آپ اپنے گھر والوں سے ڈریک بات کرتے ہیں کہ ہمیں فلان سے پیار ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراں کر لیکن آج کل کے جو مسائل اور جو محبتیں ہیں وہ بالکل بھی جو ہے ویسی مخلص نہیں رہی ابھی کوئی آپ کو اس سے بہتر مل جائے آپ فوراں اس کو چھوڑ کے دوسرے طرف مائل ہو جاتے ہیں آپ اس سے بہتر آپ کو کوئی آپشن مل دی ہو آپ اس کی طرف پھر یہ کیسا پیار ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عمل جو ہے وہ قبول ہو جب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی یاد میں آپ تڑپتے ہو روتے ہو گرگڑاتے ہو تو اللہ پاک آپ کی سنتے ہیں نا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا پیار ہے ٹھیک ہے آپ اس کے سامنے رو گئے جب اس کے دل میں آپ کی محبت ہی نہیں چاہت ہی نہیں تو آپ کیسے اس کو مطلب کہ وہ آپ کی محبت میں مائل ہو سکتا ہے یا آپ اس کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے پیار کی پہچان یہ ہے اگر آپ سچا کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے اس سے آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے آیا آپ اگر اس سے کوئی بات کہتے ہو یا آپ اس کو کسی بات پر عزماتے ہو کیا اس عزمائش پر پورا ہوترتا ہے اگر آپ اس سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہو کیا اس ڈیمانڈ پر وہ پورا اترتا ہے وہ جائز ڈیمانڈ پر پورا اترتا ہے سب سے پہلے تو آپ اگر پیار کرنے لگے ہو تو نیت پہلے شادی کی رکھو نہ کہ شیطانی یا کوئی اس قسم کے وصفوں کی جب لوگ نیت نکاح کی رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں تو اللہ واقعہ ان کا ساتھ دیتے ہیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو چاہت کرتے ہو تو وجائے اس کے اس کے دل کو ٹھیک کرنے کے لئے یا اس کو پانے کے لئے اس کے جا کے پاؤں نہ پکڑیں آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سجدہ ریز کریں اللہ سے دعا کریں آپ کو آج میں جو عمل بتا رہی ہوں وہ آپ کریں دو نفل توبہ کے پہلے پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں ٹھیک ہے ایک سو اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر اور ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو کی تسبیح کر کے اللہ سے سجدے میں جا کے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک اگر تو وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے قریب لیا اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور لے جا اور اس کی محبت میرے دل سے ایسے نکال دے جیسے کبھی ہے ہی نہیں تھی سچے پیار کی پہچان سوائے اللہ کے ذات کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو کروا سکے آپ نے اگر سچے پیار کی پہچان کرنی ہے تو اللہ سے فریاد کریں ایک دن کا رزلٹ آپ کو نہ ملینا آپ پھر کہیے گا یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کریں اور انشاءاللہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا پیار کتنا وہ صبح ہی آپ کو جواب مل جائے گا اس بات کی گرنٹی ہے جس کے ساتھ آپ جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کی پہچان کرنے کے لیے یہ بس اتنا سا عمل کریں اور اس کا نام لے کے عمل کریں اپنا نام لیں اس کا نام لیں علا خوب کہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے آپ کو نفل بتائے ہیں پہلے نفل پڑیں ٹھیک ہے توبہ کے پھر پڑیں حاجت کے پھر آپ کو جو میں تسبیعیں بتائیں وہ کریں اس کے بعد آپ نام لیں نام لے کے آپ دعا مانگ کے تو جو ہے سو جائیں صبح اٹھ کے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے اگر تو وہ آپ کی حق میں بہتر ہوا وہ صبح یہ آپ سے رابطہ کرے گا اگر وہ آپ کے حق میں اللہ نے بہتر نہ لکھا تو وہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا اس عمل کی جو میاد ہے وہ تین سے سات دن تک ہے یہ عمل تین سے سات دن تک آپ بس کر سکتے ہیں روزانہ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں آپ کو اپنے سچے بیار کی پہچان انشاءاللہ انہی دنوں میں ہو جائے گی اگر تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے اس کے لئے بہتر ہو اور آپ ایک نکاح کے بندر میں بننا چاہتے ہو یا شادی تو یہ عمل کرو اگر کسی میہ بیوی کا پرابلم ہے یا ہسپن وائف کا مسئلہ ہے تب بھی یہ عمل کریں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر تو آپ کو یاد رہ گیا کہ رات آپ نے کیا عبادت کی تھی اگر آپ کو یاد رہ گیا کہ آپ نے رات کیا عبادت کی تو سمجھیں آپ کا پیار سچا ہے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی سچے بیار کی پہچان کرنی ہے نا تو جو رات آپ نے کیا عبادت کی اللہ سے دعا اور فریاد کی اگر صبح اٹھ کے آپ کو یاد آگئی صبح اٹھتے ہی ساتھ اگر آپ کو پہچان ہوئی تو یقین مانیں آپ کا پیار سچا ہے اور انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا آپ سے دور نہیں ہونے والا کیونکہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اگر کوئی رشتوں کے پرابلم ہے یا کوئی بہنوں کا رشتہ نہیں ہوتا شادی کا پیغام نہیں آتا یا آپ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے حالو ہمارے گھر فیملی میمبرز مانجیں ایک عمل پوری زندگی کے لئے کافی ہے اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی پوری زندگی آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی غلط سے شادی کی ہمیشہ خوشی سکون قلب جب آپ اللہ تعالی سے تلق قائم کرتے ہیں اپنے رب سے تلق قائم تو وہ آپ کے لئے اتنی مطلب کے نعمتیں برکتیں اور رحمتیں کر دیں گے زندگی میں کہ آپ کی سوچیں یہ عمل ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ بہن اللہ